کان میں زخم بھی نہیں مگر کان کے اندر کونکو کی آوازیں آتی ہیں میرے محترم بھائیو کانوں میں آوازیں آنا اس کو ٹنائٹس کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے اور اس کا بڑا ہی آسان علاج ہے پہلے نمبر پہ لمبا سجدہ کرو دوسرے نمبر پہ اپنی ناف میں تیل ڈالو عموماً سرسوں کا تیل ڈالو لیکن کبھی کبھی بادام کا کبھی کلونجی کا کبھی زتون کا تیل ڈالو کبھی کبھی کدو کا تیل ڈالو اور تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو اور بہنوں لمبا سجدہ ناف میں تیل ڈالنا اور یہ جو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی ہے میرے محترم بھائیو یہ پانی ہر بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دان ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے پانچ گلاس پانی لو ایک چمچ کلونجی کا ایک چمچ میتھی دانے کا ایک چمچ مرنگا پاورڈر کا اور دو لیمو ملا کے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ پانچ گلاس پانی ساڑھے چار گلاس رہجے اس کو تھنڈا کرو پانچ پتے سبز دنیے کے پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا درد کا دو سے تین انچ کا کھیرہ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس پانی کے اندر ڈال کے اس پانی کو جب تک حبس کے دنیں میرے محترم بھائیو اس کو دھانپ کے پورا کور کر کے فریج میں رکھو نہیں تو اگر بائی رکھو گے اس میں جھاگ پیدا ہو جائے گی ہمک پیدا ہو جائے گی ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دپہہ ڈیڑھ شام جب بھی یہ پانی پینا ہے اس میں ایک چمچ شہد آدھی چمچ سیب کا سرکہ اور اس میں دو چار پانچ کترے زیتون کا تیل ملا کے یہ صبح بھی لو دپیر بھی لو شام بھی لو یہ ٹنائٹس کا بہترین علاج ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچھر پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبولیک